اس نے ایک سوال کیا انڈیا سے جانے والے حاجی توافع ویدہ کیے بنا تائب جا سکتے ہیں کیا یا پھر واپسی پر عمرے کا احرام باننا ہوں گا اور کیا احرام نہ باندھنے پر دم واجب ہوں گا دیکھیں انڈیا سے جو حاجی جاتے ہیں اگر وہ حرم کے حدود حرم چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو ان کا سوال ہے کیا تائب جا سکتے ہیں کیونکہ توافع ویدہ انہوں نے نہیں کیا اس معاملے علماء کے دو خوال ہیں دونوں رکھ دیتا ہوں آپ کے ساتھ کہ اگر وہ حرم چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ انسان تو توافع ویدہ کر لے توافع ویدہ کر لے جیسا مثال کے طور پر آپ بولے تائب تائب ہنڈیٹ کلومیٹر اگر ہنڈیٹ کلومیٹر الگ لگ دو تین راستے تائب جانے آپ تائب گئے اور آپ کو واپس حرم ہی حدود آپ ہوتل میں ہیں ایک دن کیلئے تائب ایک دن میں لوگ جا کے آتے ہیں تو تائب گئے اور واپس آنے کا پلان ہے تو کچھ علماء کہنا ہے اگر حرم چھوڑ رہے ہیں تو توفیدہ کرلو اس کیا پھر آپس آسکتے ہیں کچھ علماء کہنا نہیں آپ کی نیت ابھی حرم میں رکنے کی حج کے بعد لیکن آپ بیچ میں جا کے جدہ جا کے آنا چاہتے ہیں طائف جا کے آنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مت کرو اور دونوں میں نے رائے علماء کی دیکھا اور دونوں سلف سے ایسا بھی نہیں کی ایک ایسے اور ایک بینہ دلی دونوں کا وہ ہے اب آپ کو جو باننا بہتر لگتا آپ کی ایک نے کیا کہا حرم اگر چھوڑ رہے چاہے واپس بھی آنے والے تو کر کے جاؤ اور ایک نے رائے دیئے کہ نہیں آپ واپس چکے آنے والے جب فائنل چھوڑیں گے جیسا آپ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے پھر آپ چلے جائیں گے فائنل چھوڑنے والے تب کرو اور کچھ نے یہ کہا یہ بھی فتح میں نے دیکھا کہ ابھی آپ طائف جانا چاہتے ہیں ادھا کر کے چلے جاؤ بسکتہ مہت وغیر آجائے تو مکہ میں آکے رہے پھر جب فائنل جائیں گے تو ایک بار اور کر لینا یہ بھی رائے یہ تینوں فتح میں نے دیکھا ٹھیک تو آپ کی حالت کے اتبار سے آپ بہر رہے ٹیک کر لیں پہلا آپ جا کے آئے ضرورت نہیں کرنے کی چونکہ آپ بھی حرم میں رکنے والے جانے کا آپ کا ارادہ لیٹ ہے لیکن ابھی بیچ میں ٹائم ہوتا آپ گھوم کے آ رہے سیکنڈ نہیں آپ نکل رہے تو کر کے چلے جاؤ آنے کے بعد اگر رکھتے ہیں تو پھر واپس جب جائیں گے اس کی حالت کرنا چاہے پھر یہاں سے انڈیا آ رہے ہو یا پھر مدینہ جا کے انڈیا جاؤں گی جو بھی کرنا ہے تینوں بھی فتح میں نے دیکھے دوسرا پوچھا کہ اگر واپسی پر اگر تائب جا کے آئے تو کیا واپسی پر عمرے کا احرام باننا ہوں گا اور کیا احرام نہ باننے پر دم واجب ہوں گا تو دیکھیں ایک مسئلہ میں نے خود دیکھا ایک صاحب نے اعلان کیا لوگوں کو اور کہا کہ تائب کسی کو جانا ہے لوگوں نے جمع کی ایسے سو ریال یا اسی ریال لوگ لے رہے تھے انہوں نے بیس بیس ریال لی اور سب کو جمع کیا اور بٹھا گیا گاڑی میں اور لے گئے جب واپس آنے لگے تو بولے چلو احرام بان لو سب تو لوگ پریشانوں کیا ارے بولے تائب آئے تھا احرام باننا پڑتا واپس جاتے ہیں یہ ضروری ہے اب سب بوران ہو گئے نا کسی کا ارادہ نہیں عورتوں کی حالات پتا نہیں کیا حالات میں تھی اب واپس جا سکتی نہیں جا سکتی حرام میں اب سب پریشان ہو گئے اب کو مسئلہ نہیں بولے میرے پاس ہستے والے بکرے میں کر دیتا ہے حساب میں دو دو سو ریال دے دو بولے ساڑھے چار سو ریال کا بکرہ انہیں دو سو ریال میں سیٹ کر دیا جاتے وقت بیس بیس ریال دیا سو ریال کا ٹور کے بیس دیا کیا کیا انہیں آپ سمجھ جائے یہ پورا گین لوگوں کو ڈرا کر اس نے کیا کیا دم کے پیسے لے دو 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 اس میں کر دیتا بزنس بنا لیا لوگوں نے حرم کے اس کو بھی حرم میں آپ دے جاؤ ان کی خدمت کی نیت سے لے جاؤ بزنس تو اس میں انوالڈ ہے حاجی کی خدمت بہت اچھی ہے بزنس انوالڈ ہے لیکن ایسا بزنس اتنا کمرشلائزیش ہے دھوکہ تو دیکھیں حرم میں اگر آپ گئے ہو گیا یا عمرہ ہو گیا آپ حرم سے نکل کر باہر جا کے چاہے تائف ہو چاہے جدہ واپس آتے ہیں آپ کی نیت دوسرے عمرے کی نیت تو آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ختم فنش اتنا ہی شاہ لیکن یہ کیا بلتے ہیں نہیں تم حرم سے نکلے توافہ ویدہ نہیں کیا اب واپس آرے نا چلو ان کو حرم باننا پڑے گا نہیں باندھ رہے دم مطلب وہ ایسا کر دیتے نا مطلب آدمیوں کے اتنا دھڑاتے نا دم 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 کر دیتے کچھ بھی دم دم داڑی کا بال نکلا دم در کا بال جڑا دم سابون کو ہاتھ لگیا دم پھلا آنکہ تو اس کا دم نکال دے دم بول کے اور دم بولے ساڑھے چار سو ریال مکرا سستہ نہیں ہاں لنبا چار سو ساڑھے چار سو ریال کا ایک آتا ہے ملنو دم بولے تو کوئی آسان نہیں رہتا اس کا دم نکل جاتا انڈین کا آپ انداز لگاؤ ایک سو ریال بولے تو کتنا انیس روپے ایک حساب سے لگا لو نا ایک ریال کریں انیس سو روپے مطلب آنٹھ ہزار روپے سے زیادہ کا بکرا ہے دسزار روپے تھا اور ایسا اتنا ہو کرتے تم داڑی کھو جائے بال نکال دی آدمی نیت نہیں غلطی سے کچھ چیز بیٹھ گئے یوں کر جاتا دم دم اتنے دم دینے لگاتے اس کو مطلب آدمی حج کو جانے سے پہلے اور صرف دموں کے لیز بناتا کہ وہ اتنے دم کے پیسے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا اب مجھے دم دینا یہ غلط بات لوگ بہت لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں بہت چھوڑی چھوڑی چیزوں کو اللہ رحم کرے کمائی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اور انسان عبادت تو اس میں سے ایک طریقہ میں نے دیکھا یہ تائف لے جاتے ہیں جبکہ توافی ویدہ آپ نے نہیں کی پھر واپس لاتے تو بولتے ہیں آپ احرام ماننا پڑے گا نہیں مانے دم بچارہ آدمی در جاتا ہے مجبوراں وہ دو سو روپی دم کر دیتا ہو کیسا ہوتا مجھد سمجھ میں نہیں آتا ہو دو سو میں کہاں سے لائیں گا ایک میں چار پانچ کی دم نکال دے رہا کیا کر رہا نہیں پتا تو بہرہ علیہ سب دھوکا دیتے ہیں لیکن دم دینے کی آپ کی ضرورت نہیں آتا اگر توافی ویدہ اگر یہ بغر کیے کہ کوئی انسان آ جائے تو اس کا حمد دینا پڑیں گے یہ بڑا مسئلہ ہے تو مزاد کر رہا ہوں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامی تاؤن کریں اپنی زکاتر صدقات کے ذری ڈونیش ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوننے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کلا